اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل برڈ اینڈ ایچر لور دوستو آج کالے تیتر کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ کالا تیتر پہلے تو ٹھیک ہوتا ہے پھر اچانک مستی توڑ دیتا ہے کالا تیتر جھنڈ یا بودی کیوں کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو ہمارا تیتر کالا بلیک بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن یہ اچانک کیوں کر بیٹھتا ہے ہم ایسی کون سی گلتی کرتے ہیں اس گلتی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ ذرا گوھر سے سنیے گا دوستو گوھر سے سننے والا ہی فائدہ اٹھاتا ہے بعد میں آپ ویڈیو پہ جب ایسے پوچھتے ہیں تو پھر میرا خیال میں اگر ویڈیو آپ گوھر سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لفظوں پر گوھر کریے گا انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آجائے گی دوستو کالا تیتر ہوتا ہے ہمارے پاس اور وہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوتا ہے مستی کر رہا ہوتا ہے اور نہ وہ جھنڈ کرتا ہے نہ وہ بودی کرتا ہے تو ایسا کیوں کرنے لگ جاتا ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں دوستو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا تیتر بلکل ٹھک ٹھاک ہوتا ہے ہم اس کو پھر جب باہر لے کے جاتے ہیں مقابلہ بازی کے لیے بلائی کے لیے اور تیتروں میں رکھتے ہیں وہاں بلائی کرواتے ہیں تو وہاں بعض لوگ پھر مادیاں بھی لے کے آتے ہیں تو دوستو یہ میرے تجربے کا مطابق یہ مادی کو دیکھ کے یا پھر تیتروں میں رہ کے بعد میں جب آپ اسے کیلہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایسا رویہ کرتا ہے پھر یہ مالک کے ساتھ بھی نراد ہو جاتا ہے پھر یہ وہ مادی کو ٹھونتا ہے پھر وہ محول ٹھونتا ہے پھر وہ اور تیتروں کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے پھر دوبارہ دکھتے نہیں ہیں کرتا ہے یہ بودھی کرتا ہے تو دوستو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ تیتروں کو بلائی کے لیے لے کے جاتے ہیں تیتروں کے رش میں رکھتے ہیں یا پھر کوئی مادیاں وہاں لے آتا ہے مادی کو دیکھتا ہے یہ تو پھر یہ ایسا رویہ کرتا ہے تو جو دوست شوقین ہیں اس کو باہر لے کے جانے کے اور تیتر بلکل ٹھک ٹھاک ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ باہر لے کے جانے کے عادی ہوتے ہیں تو اس کا نقصان یہ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کی مستی توڑ بیٹھتے ہیں یہ بودھی کرتا ہے جھنڈ کرتا ہے دوستو لیکن اگر ہمارا تیتر ایسا کر لے تو پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکل پریشان نہیں ہونا پھر آپ اس کو باہر لے جانا کم کر دیں اور اس کو تھوڑا سا بھوکا رکھیں آپ پاس کھڑے ہوکے اس کو خوراک دیں اپنے ہاتھ پہ خوراک دیں اپنے پاس زیادہ زیادہ رکھیں پھر انشاءاللہ تیتر واپسی اسی چیز پہ آ جائے گا دوستو یہ گھبرانے والی چیز نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ کوئی میڈیسل دینے والی چیز نہیں ہے یہ صرف احتیاط کرنے والی چیز ہے یہ صرف زیادہ جب آپ زیادہ حد سے زیادہ باہر لے کے جاتے ہیں صرف یہی وجہ بنتی ہے کہ پھر یہ وہی محول ڈھونڈتا ہے اپنے ساتھ تیتر ڈھونڈتا ہے یا مادہ کو مس کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ایسا رویہ کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں جب ضرورت ہو تب ہی باہر لے کے جائیں اور ویسے باہر نہ لے کے جائیں ورنہ آپ کا تیتر مستی توڑ دے گا جھانڈ کرے گا بودھی کرے گا یہ وجہ تھی لوگ وجہ پوچھتے ہیں کہ ایسا تیتر کیوں کرتا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے بلائی کے لیے لے کے جاتے ہیں بعد میں گھر لے کے آتے ہیں تو ایسا کرتا ہے دوستو یہ وجہ تھی میں نے آپ کو پیش کر دی اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل لائک کریں سبکرائب کریں اپنا اور اپنے اردگرد سب کا خیار رکھیں